پیارے دوستو ایک بھائی جن کا نام عرشد ہے وہ اپنی شادی کا واقعہ بتاتے ہیں عرشد بھائی کہتے ہیں کہ میری شادی کو ایک سال ہو گیا ہے شادی کے بعد سے اب تک میرا نہائیت ہی برا حال ہے میری بیوی ایک پاگل عورت ہے میں کام سے تھکا ہارا شام کے وقت گھر لوٹتا ہوں تو میرے سامنے مجھ سے لڑنے کے لیے وہ تیار رہتی ہے اگر دیر سے آؤ تو کہتی ہے کہ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو کسی سے ملنے گئے ہوئے تھے اور اگر کبھی کبھار میں جلدی آ جاؤ تو وہ کہتی ہے کہ آج جلدی کیوں آ گئے چنانچہ عرشد بھائی کہتے ہیں میں نے اپنی پریشانی اپنے دوست کو بتائی میرا دوست مجھے ایک بزرگ شخص کے پاس لے گیا پھر میں نے ان بزرگ شخص کو اپنی کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ بابا جی میں نے بہت سبر کر لیا لیکن میری بیوی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرا دل اب بھر گیا ہے اور مجھے الجھن محسوس ہوتی ہے اس سے پہلے کہ یہ پاگل عورت میرے ہاتھوں قتل ہو میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں بابا جی نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا بیٹے میں تیری مصیبت کا علاج جان گیا ہو میرے پاس تیرے لیے ایک علاج ہے اور اس سے تیرے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے تو عرشت بھائی کہتے ہیں کہ بزرگ شخص نے ہستے ہوئے ان کے ہاتھ میرے کندے پر رکھ دیے اور مجھے سے بزرگ شخص کہنے لگے کہ بیٹے اللہ پر بھروسہ رکھو اور ان بزرگ شخص نے عرشت سے کہا کہ آؤ اثر کی نماز ادا کرتے ہیں پھر بزرگ شخص نے عرشت سے کہا اس کے بعد میں تمہیں علاج بتاؤں گا پھر عرشت بتاتا ہے کہ نماز سے فری ہونے کے بعد بزرگ شخص نے مجھے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود اپنے گھر چلے گئے جب وہ بزرگ شخص واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل تھی انہوں نے وہ بوتل مجھے دے دی اور کہا کہ یہ لو بیٹا اسے اپنے ساتھ رکھنا اور جب اپنے گھر لوٹو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اس بوتل میں سے ایک ڈھککن پانی بھر کر موہ ہمیں ڈالنا ہے لیکن اس پانی کے گھونٹ کو نہ تو آدھے گھنٹے تک اپنے حلق سے نیچے اتارنا ہے اور نہ ہی پینا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ علاج لگاتار دس دنوں تک کرو تو عرشت بتاتا ہے کہ میں نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا جیسا آپ کا حکم ہے اللہ پاک میری بیوی کے پاگلپن کو اسی علاج سے شفا دے دے عرشت بتاتا ہے کہ دوسرے دن گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے جیب سے بوتل نکالی بسم اللہ پڑھ کر ایک ڈھککن پانی اپنی موہ میں ڈالا اور اپنا موہ بند کر لیا جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا جب میں اپنے کمرے میں جانے کیلئے کچن کے سامنے سے گزر ہی رہا تھا کہ میری بیوی کی نظر مجھ پر پڑ گئے بس پھر کیا تھا اس نے کہا کہ آ گیا آپ اور جو سامان میں نے منگوایا تھا وہ کہا ہے تو پھر میں نے اسے وہ سامان دیا اور کمرے میں چلا گیا تاکہ علاج کا آدھا گھنٹہ گزار سکو پھر دوسرے دن گھر جانے سے پہلے پھر وہی علاج دھور آیا بوتل میں سے ایک ڈھکن پانی نکالا اور اپنے موہ میں ڈال لیا اور پھر اپنے گھر میں داخل ہو گیا آج تھوڑا سکون تھا وہ میرے چہرے کو دیکھتی رہی کچھ دیر خاموش رہ کر دھیرے سے مجھے بولی خانہ خاؤ گے خانہ لگاؤ پھر اسی طرح کرتے کرتے پانچ دن گزر گئے اور پھر پانچ دن کے بعد میں ان بزرگ شخص کے پاس گیا بیٹھنے سے پہلے سلام کیا اور پھر پوچھا کہ بابا جی بوتل میں کیا ڈالا تھا میری بیوی تو بلکل ویسی ہی بن گئی ہے جیسے دلہن بن کر میرے گھر آئی تھی آپ مجھے بتائیے اس بوتل میں ایسا کیا ڈالا تھا تو بابا جی نے کہا میں نے تمہیں اپنے گھڑے کا پانی دیا تھا تو یہ سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی میں نے تاجب سے کہا کیا صرف پانی دیا تھا آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی دعا یا دعا ڈالی ہوگی بابا جی نے کہا نہیں صرف دو باتوں سے تمہارے گھر کا مسئلہ بڑھ رہا تھا پہلا یہ کہ سارے دن کے کام کے بعد تم شام کے وقت تھکے ہارے گھر آتے تھے تو تمہارا جسم آرام مانگتا تھا دوسری طرف تمہاری بیوی سارے دن کی خاموشی اور کام کاج سے تھک جاتی تھی تمہارے گھر پہنچتے ہی وہ تم سے باتیں کرنا چاہتی تھی لیکن بات کرنے کے لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی تھی اسی لیے وہ تم سے لڑ پڑتی تھی اور پھر تم دونوں لڑنا شروع ہو جاتے تھے تو بزرگ بابا نے کہا کہ بیٹے تم اپنی بیوی کی باتیں سنا کرتے کام سے واپس آ کر اس کا حال چال پوچھتے بزرگ بابا نے کہا میں نے تو علاج تمہیں بوتل میں بند کر کے دیا تھا لیکن وہ تو صرف میرے گھڑے میں کا پانی تھا اور یہ اس لیے کیا تھا تاکہ جب تم کام سے واپس آؤ تو جب تک تمہارا موڈ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک تمہارے کم سے کم ہوت تو بند رہے اور جب وہ تم سے کچھ بول رہی ہو تو تم اسے دھیان سے سنے اے بیٹے تمہاری بیوی کا علاج تمہاری طرف سے شروع ہونا تھا اور اب تم اپنی زندگی اچھے سے گزارو پیر دوستو اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دے میہ بیوی کو چاہیے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسری کی تعریف کرے کیونکہ اس عمل سے محبت پروان چڑھتی ہے بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے یا زد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے جب امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور زد کرنا بند کر دیتی ہے عورت کی خوشیہ شرارتیں منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہے سسرال میں عورتوں کی صبر اور غیر ذمہ داریوں کا امتحان ہوتا ہے مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں بلکہ اس کو محسوس کرنا اس کی حفاظت کرنا اس سے محبت کرنا ہے یہ ساری باتیں عورتوں کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہے جو عورتیں کہتی ہے کہ مرد اپنی ذات کا ہوتا ہے اسے کسی کا خیال نہیں ہوتا وہ اسے ذرا گوھر سے دیکھیں پورا سال پیسہ کمانے والا اپنے لیے کتنے کپڑے خریدتا ہے میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں ہوتا محبت کا رشتہ ہوتا ہے اگر میاں بیوی آپس میں مقابلہ کرنے لگے تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہوتی ہے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے اور ایک بیوی کے لیے اس کا احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی ہے جو میری فکر کرنے والا ہے جب اپنے مسائل وہ شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شوہر سے شکایت کر رہی ہے بلکہ وہ اپنے شوہر پر بھروسہ کرتی ہے اے دوستو عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے بہن بن کر بھائی کا سچا دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی ہر دکھ اور سکھ میں ساتھی بن جاتی ہے اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس عورت کا مقام اتنا بڑھا دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے حضرت امام علی نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آخوں میں کوئی آسو نہ آئے دوستو معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملی کا ہے پیارے دوستو ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے عورت کو نہیں دیا ہمارے مذہب اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے اور یہ ہمارا ہی مذہب اسلام ہے جس نے رشتوں کی پہچان کرائی تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ وڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس وڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی وڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ